بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا علماء اسلام پر اعتراض ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی منگھڑت تشریح اور تعبیل کے ذریعے عامت الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا ہے ناظرین میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب کے اقوال کی ان کے افعال سے تزدیک نہیں ہوتی اب انجینئر صاحب کا یہ الزام کتنا سچا ہے میں اس کا بہت مرتبہ ویڈیو کی صورت میں ثبوت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں لیکن آج میں انجینئر صاحب کے الزام کو ان کی ہی ذات پر پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ آپ کے سامنے وضع کرنا چاہتا ہوں حال ہی میں انجینئر صاحب نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کا ٹائٹل تھا گستاخی کا ہتھیار 295C ناظرین اس ویڈیو میں انجینئر صاحب نے انتہا درجے کی علمی خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کا مفہوم بدلنے کی کوشش کی اپنے معاقف کو واضح کرنے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں میں دعوت کا غلط اصول اور اسلوب وضع کرنے کے لیے انجینئر صاحب نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے اب آیت کا جب یہ حصہ پڑھا تو انجینئر صاحب نے معنی بدلتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہا بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ اور مجادلہ کرو یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے ساتھ پھر ہوگا مجادلہ اب قرآن کہہ رہا ہے وجادلہم باللتیہی احسن اور لوگوں کے ساتھ بحث اور مباحثہ اس طریق پر کرو جو نہائیت حسین ہو یعنی انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں دین کی طرف بلاؤ انہیں لانتان کا نشانہ نہ بناو جھگڑا نہ کرو بلکہ انتہائی حسن گفتار کے ساتھ دین کا پیغام اور دین کی دعوت ان کے سامنے رکھو تاکہ وہ تمہارے رویے اور حسن گفتار کی وجہ سے دین کو قبول کر لیں لیکن انجینئر صاحب نے جب آیت کا یہ حصہ پڑا تو اس کے معنی میں تبدیلی کی اس کے مفہوم کو بدل دیا صرف مجادلہ کے لفظ کو پکڑا اور آگے وجادلہم باللتیہی احسن کو چھوڑ دیا انتہائی حسین انداز میں جو بحث اور مباحثے کا طریق قرآن ہمیں بتا رہا ہے انجینئر صاحب اس مفہوم کو چھوڑ کر اپنی مرضی اپنے موقف اپنی منشاہ کے مطابق قرآن کا ترجمہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں میں انجینئر صاحب کے روح زمین پر بسنے والے تمام فالورز سے نیوٹل ہو کر ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھیں پھر انجینئر صاحب کا پورا لیکچر سنیں جو 36 منٹ 49 سیکنڈ پر محیط ہے اور مجھے بتائیں اس آیت کا صحیح مفہوم انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو کے کس حصے میں دیا ہے پوری آیت انجینئر صاحب نے پڑھی لیکن مفہوم اپنی مرضی کا دیا اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہو تو آپ اس آیت کا ترجمہ سید ابوالعالہ مودودی صاحب کے ترجمے سے پڑھ لیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ترجمے سے پڑھ لیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ترجمے سے پڑھ لیں جس کسی کا بھی ترجمہ آپ پڑھنا چاہیں آپ اس آیت کا ترجمہ خود پڑھیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ انجینئر صاحب نے کس قدر علمی خیانت سے کام لیا ہے میری انجینئر صاحب سے کوئی دشمنی جھگڑا زمین جائدات کا معاملہ نہیں ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الزام لوگوں پر وہ لگائیں جس کا آپ اپنے افعال اور اقوال سے ثبوت پیش کر سکیں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد انجینئر صاحب کو اور ان کے تمام فالورز کو دعوت اصلاح دینا ہے جھگڑا یا بحث و مبائثہ کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ علمی سطح پر انجینئر صاحب کے اعتراض کا علمی ہی سطح پر جواب دینا مقصود ہوتا ہے